موسیقی خونی کھیل نامنظور بسند بنانے کی فلحال اجازت نہیں دی بسند کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے سرکاری وکیل کا عدالت میں اعتراف کمیٹی کا جائزہ لینے کا اختیار عدالت کے پاس ہے جسٹس سمین الدین خان کے ریمارکس ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری، سیکرٹری لوکل گرنمنٹ اور ڈپٹی کمیشنر سے 24 جنوری کو جواب طلب کر لیا پولس کا پتنگ فروشوں کے شہر کے مختلف مقامات پر کریک ڈاؤن ستو قتلہ پولس نے کاروائی کر کے چار پتنگ فروش گرفتار کر لیے اور مقدمہ درج جبکہ ریس کورس پولس نے پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے والے دو افراد گرفتار کیے ملزمان سے پتنگیں اور دور دیگر سامان برامت کر لیا گیا لہور نیوز نے بچھڑے ہوئے ملا دیئے گلشن اقبال پارک سے تین روز قبل اگواہ ہونے والا بچہ مل گیا ڈالفن فورس نے سنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک شخص کو حراست میں لے لیا چھ سالہ ساتھ کا سراغ لیا اگواہ کار خاتون ناہید اور اس کا شہر گرفتار پھول جیسا بچہ ملنے پر والدین کی جان میں جان آئی جذباتی منازیر والدین نے مٹھائی کھلائی ساتھ کے گھر پہنچنے پر خوشی کا سما والدین دادی اور نانا نانی گلے لگا کر پیار کرتے رہے بچے کو اگواہ کرنے والی خاتون کو گھر سے حراست میں لے لیا ایس پی اقبال ٹاؤن علی رزا کی لہور نیوز سے گفتگو لہور پولیس کو ایک اور کامیابی بارہ گھنٹے کی اگواہ ہونے والی نو مولود بچی ساڑھے تین ماہ بعد بازیاب کروالی تھانا نوہ کوٹ انویسٹیگیشن پولیس کی کاروائی کوٹ کمبو سے اگواہ ہونے والی بچی کو بازیاب کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا بچی ورسہ کے حوالے والدین کی پولیس ٹیم کو دعائیں لاہور نیوز کی اہم کاوشیں کودے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ مہم بارویں روز میں داخل لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ترک کنٹریکٹر البیراک کاندرونے شہر یو سی ایک سو انتر کی گلیوں کا دورہ پی ٹی آئے کے اجاسم شریف کہتے ہیں جب تک سو فیصد صفائی نہیں ہوگی مطمئن نہیں ہوں گے جنرل مینجر آپریشن سوہیل انور ملک کی بھی شہریوں سے صفائی صوتھرائی میں ساتھ دینی کی اپیل کبھی لوڈ شیڈنگ تو کبھی پریشر میں کمی سوی گیس کی ادم دستیابی سے ساندھا کے رہائشی عذیت میں مبتلا خاتین اور بچے سڑکوں پر آگئے سوئے گیس انتظامیہ کے خلاف احتجاج شدید نارے بازی رکن قومی اسمبلی موننہ صلائی وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری پر برس پڑے موننہ صلائی کا اپنے ٹویٹ میں وزیر آزم عمران خان کو بزرا کی تربیت کرنے کا مشورہ موننہ صلائی کا کہنا ہے کہ فواد چودری کے بیان سے حکومتی اتحاد ٹوک سکتا ہے وزیر آزم کو چاہیے فواد چودری کو نظم و ضبط سکھائیں خاجہ سلمان رفیق کی پنجاب اسمبلی آمد لیگی ارکان کی جانب سے والہانہ استقبال نارے بازی خاجہ سلمان رفیق کا اہوان میں خطاب بولے ہماری ساری قیادت جیل میں ہے بدقسمتی سے ستر سال میں سیاسی جماعتیں کٹھی نہیں ہو سکیں آپس میں لڑتے رہے تو کچھ نہیں کر سکیں گے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر سے بھی چیمبر میں ملاقات پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر شکریہ ادا کیا نیب ٹیم نے اسمبلی اجلاس کے بعد واپس دفتر منتقل کر دیا خاجہ سلمان رفیق کی اہلیہ شمائلہ سلمان کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر سپیکر کا شکریہ بولی خاجہ سلمان رفیق کی سزا کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی سلمان رفیق کو اصولوں پر کھڑا ہونے کی سزا دی جا رہی ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا تاریخی کام ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے معاملے پر وزیراعاصم اور وزیراعلا پنجاب آن بورڈ تھے کریڈٹ حکومت اور اپوزیشن سب کو جاتا ہے چودری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ ہم نے جمہوری روایات کو زندہ کیا ہے آئندہ بھی مشاورت سے آگے بڑھیں گے نیپ کی تفتیش میں مکمل تعاون کیاتی بھی وجوہات کے باعث بیرون ملک جانا چاہتا ہوں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا میرا نام غیر قانونی طور پر ای سی ایل میں شامل کیا گیا حمزہ شہباز کا درخواست میں موقف درخواست پر سماعت آج ہوگی چودری نصار علی خان کی پنجاب اسمبلے رکنیت خطرے میں تین ماہ تک حلف نہ اٹھانے والے ایم پی اے کے رکنیت ختم کرنے کے لیے قرارداد منظور تاریخ پی ٹی آئی ایم پی اے مومنہ وحید کی طرف سے لائی گئی حلف نہ اٹھانے والے ایم پی اے کی نشست کو خالی قرار دیا جائے قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ سر چنجن گوگل میں کھرابی کچھ اور گوگل کنورٹر نے پاکستانی کرنسی کی قدر بڑھا دی کنورٹر پر ڈالر کی قدر 86 روپے 25 پیسے یورو کی قدر 87 روپے 2 پیسے کنورٹر برطانوی پاؤنڈ کی قدر 98 روپے 15 پیسے دکھانے لگا اہل لاہور کے لیے بڑی خبر رنگ روڈ سردرن لوپ 3 منصوبہ بنے گا وزیراعلا نے منظوری دے دی منصوبے کی تکمیل سے لاہور رنگ روڈ ملتان روڈ سے منفلک ہو جائے گی سردار عثمان بزدار کہتے ہیں سردرن لوپ 3 کے منصوبے کو پبلک پراویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کیا جائے گا والڈ سٹی آثورٹی کے جلاس میں بھی بڑے فیصلے تاریخی امارتوں کی بہالی اور سیاحت کو فروغ دینے کا فیصلہ والڈ سٹی آثورٹی کے دارہ کار کو پنجاب تک پھیلانے کا فیصلہ جنوبی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے کلچرل فیسٹیول کا آئے ناکات کروایا جائے گا زیادہ کمائی کم کیوں بتائی ایف بی آر کا نعمت خانہ ڈپارٹمنٹل سٹور پر چھاپا تمام ریکارڈ کمز میں لے لیا سٹور انتظامیہ نے 25 سے 30 لاکھ روزانہ کی سیل کو 15 لاکھ روپے ظاہر کر رکھا تھا تمام ریکارڈ کی چانبین کے بعد ٹیکس کا تکمینہ لگایا جائے گا ایف بی آر حکام شتر مرک کا گوشت چاہیے تو ویٹنری یونیورسٹی چلے آئیے میٹ شاپ کھل گئی شہریوں کے لیے شتر مرک کا گوشت بارہ سو روپے فی کلو میں دستیاب میٹ شاپ پر گوشت چار سو گرام آٹھ سو گرام اور ایک کلو کی پیکنگ میں دستیاب ہوگا سوائی وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر درشک بینالکوامی ترس پر ڈاکٹرز کی تربیت کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایمرجنسی میڈیسن فوکس سیمینار کا انعقاد برطانیہ اور امریکہ کے ماہرین نے ڈاکٹرز کو عملی تربیت کے ساتھ ساتھ لیکچرز بھی دیئے مارل ٹاؤن میں پاکستانی نیاد برطانوی صحافیوں کے وفد کے اعزاز میں ایشائیہ احتمام پاک یوکے فرنڈشپ فورم کے چیئرمن فواز سلطان نے اپنی رہائش گاپر کیا ایشائیہ میں سینئر صحافی سوہیل بڑائچ صدر لاہور پریس کلپ ارشد انساری دیگر صحافیوں اور سیاسی شخصیات کی شرکت برطانیہ سے آئے 21 رکنی وفد کے لاہور میں سپورٹ صحافیوں کے ساتھ میچ اس کا بھی انعقاد ہوگا گوانا ہاؤس میں سجی رنگہ رنگ کوالی نائٹ نئے گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس نے سما باندیا معروف کوال لاسف سنتوں نے خوبصورت کلام پیش کر کے حاضرین پر سہر تاری کر دیا اور میک اپ بالوں کی تراش خراش مہندی اور ریباونڈنگ کے نتنے انداز خاتین کو میک اپ کے جدید گر سکھانے کے لیے جوہ ٹاؤن میں خصوصی ورک شاپ پارٹی اور رائیڈل میک اپ کی تربیت دی گئی